اسلام علیکم دوسری جماعت کے بچوں میں میں سائمہ آپ کی اردو ٹیچر دی رائٹ سکول شنکیاری کیمپس آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں وگر ہماری کوشش ہے کہ آپ کا تعلیمی حرچ کم سے کم ہو اس لیے ہم نے آن لائن کلاسز کا اجراہ کیا ہے جس کے لیے آپ کے والدین کو ہم نے بھاقائدہ یہاں پر تربیت دیئے اب آپ اپنے اردو کی کتاب کھول لیجئے یہ ہماری جماعت دون کی اردو کی کتاب سفر نمبر تین پہ آ جائیے ہمارا پہلا سفر ہے ہم باری تھالا پیارے بچوں جیسا کہ ہم کلاس میں پڑ چکے ہیں کہ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تھالا کی تعریف بیان کی جائے اب ہم حمد کو باقائدہ پڑتے ہیں الفاس پر ہور کیجئے بلکہ اپنے انگلی ہر پڑی جانے والی سطر کے نیچے پھیڑیے ہم باری تھالا جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی روشن چیزیں بنائی اس نے اچھی شکلیں دکھائی اس نے ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی ننی کلیاں چٹک رہی ہیں چھوٹی چڑیاں خدک رہی ہیں چڑیوں کی ہے بھانت بھانت آواز پھولوں کا جدہ جدہ ہے انداز روشن آنکھیں بنائیں دو دو قدرت کی بہار دیکھنے کو دو ہورتی ہے کہ مو سے بولیں شکر اس کا کریں زبان کھولیں شاعر ہیں اس نظم کی اسمائیل میرٹی اگنی آسان الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شاعر ہمیں اس میں کیا پیغام دے رہے ہیں تو شاعر اسمائیل میرٹی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خوبصورتی دکھائی دیتی ہے اللہ نے ہر صورت اچھی بنائی اور کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ یعنی چھپا ہوا ہے ہر چیز اپنے اندر مقصد لیئے ہوئے ہیں کائنات کی اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں اور دو ہورتی ہیں تاکہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنی قیمتی نحمتوں سے نوازا ہے اپنے الفاظ کی طرف آ جاتے ہیں ہم جو اس نظم میں ہم نے دیکھے ہیں یہ تصویر آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہی ہے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں یہ بالکل اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اپنی نیچ کاپی پہ تحریر کرنا ہے عنوان نظم حمد نے الفاظ الفاظ بانی خوشنمائی خوبصورتی حکمت اکل ادا طریقہ نیرالی الگ کلیا ادھ کھلا کھول چٹک روشنی پھرتی پھدک کچھل کود بھانت بھانت مختلف بچو ہمارا آج کا سبق یہی تک تھا دل لگا کر کام کیجئے اور روز کا کام روز کیجئے